السلام علیکم سٹوڈنٹ کیا حال ہے امید کرتی ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے اور اچھا پڑ بھی رہے ہوں گے پیپروں کی خوب تیاری کر رہے ہوں گے کیونکہ آپ لوگوں نے پوزیشن لینی ہے ٹھیک ہے نا یاد ہے نا تو آج ہم نے یو جی کا کرنا ہے یو جی میں ہماری دو کہانیاں رہ گئی تھی وہ میں آج آپ کو کمپلیٹ کروا دوں گی آپ نے یہ اچھی طرح سے غور سے یہ کہانیاں سن لینی ہے اور ان کو ریوائز بھی کرنا ہے یاد بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اور جو اس میں مشکل الفاظ ہیں ان کو اچھی طرح سے آپ نے بار بار لکھ کے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور کوشش کرنی ہے ریزر کا استعمال کم سے کم تو ہم سب سے پہلے کریں گے سب سے پہلی کہانی ہماری ہے لومڑی اور سارس لومڑی اور سارس ایک دن لومڑی نے سارس کو کھانے کی دعوت دی وہ اپنے مہمان کو بے وکوف بنانا چاہتی تھی اس نے ایک رکابی میں یہ ورڈ کیا ہے رکابی رکابی میں شوربہ ڈالا اور سارس کو کھانے کے لیے کہتے ہوئے خود شوربہ پینے لگی سارس کی چونج لمبی تھی اس لیے وہ کچھ نہ کھا سکا اور شرمیندہ ہو کر چپ چاپ وہاں سے لوٹ آیا وہ لوڑی کی اس حرکت پر بہت ناراض ہوا چند دنوں کے بعد سارس نے لوڑی کی دعوت کی اور کچھ چاول اُبالے اُبالے اور اُبالے اور اُنھیں ایک تنگ موں کے مرتبان میں بھر لیا اب اس نے مرتبان مہمان لوڑی کے سامنے رکھا اور بولا کھاؤ اس کا مرتبانی 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 اچھی طرح سے آپ نے کوئی بھی کہانی رائٹ کرنی تو اینڈ میں اس کا سبق اسی طرح سے لکھنا ہے کہ آپ نے ایک لائن پر سبق لکھنا ہے اور نیکس لائن پر آپ نے اس کا جو سبق حاصل ہو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے تو اس کہانی کا کونسی ہے فاختہ اور شہد کی مکی احسان کا بدلہ احسان ہے تینک یو